جی بہت بہت شکریہ اور ایک تو میں اتفاق کروں گا جو میرے فاضل ساتھی پینلس ہیں اور آپ سے بھی اتفاق کروں گا کہ ایک بہت ہی بڑا دن ہے بلکہ بچپن میں تو ہمارے اس کو کہتے ہی بڑا دن تھے اور یہ حضرت یسو مسیح علیہ السلام کا جو یوم پیدائش کے طور پر منعایا جاتا ہے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اور پاکستان میں خاص طور پر تو یہ ایک عید ہے اور تمام جو دنیا میں ان کے ماننے والے ہیں ان سب کو اس کی مبارک بات پہنچنی چاہیے اور ہم سب نے پہنچائی بھی ہے تو ظاہر ہے اور اس سے بھی بڑے سبق ملتے ہیں کہ ان کی جو زندگی جو ہے وہ کیسے کمزور اور پسماندہ طبقات اور کمزور اقوام اور کمزور لوگوں کے ساتھ محنت کشوں کے ساتھ کے وہ پیغمبر ہیں اور جیسے کہ تمام پیغمبر ہیں کہ ان کی جو ساتھ دیتے ہیں وہ کمزور کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ بھی سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے اور مسلمانوں کے عقیدے کا بھی وہ حصہ ہے جو کہ پاکستان کی اکثریتی آبادی ہے کہ کیسے یعنی اسے بھولا جا سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی بہت نہایت قابل احترام انبیاء میں شامل ہیں دوسری جو بات قائد عاظم محمد علی جناح کے حوالے سے اور ان کی جو شخصیت یا ان کا جو نظریہ تھا کہ کیسی ریاست وجود میں آئے میں بالکل اتفاق کروں گا فراسیاب خٹک صاحب سے بھی اور یاسر صاحب سے بھی کہ ایک تو قائد عاظم کو انہوں نے بات ہوتا ہی ہے نا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے یاسر نے ابھی جو سروجنی نائیڈو کو کوٹ کیا ہے کہ ان کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا قائد عاظم تو کسی قسم کی تقسیم اور کسی قسم کے امتیاز میں یقینین رکھتے تھے اور اس پہ پروفیسر آئیشہ جلال کا بڑا کام ہمارے سامنے اور پھر دیگر اور بھی لوگوں کا اس پہ کام ہے جو دیکھا جا سکتا ہے ان کو مجبور کیا گیا اور وہ مجبور اسی لیے ہوئے کہ اور انیس سو چالیس کی قرارداد میں صرف دو چیزوں پر اسرار ہے قرارداد لاہور میں دو چیزوں پر اسرار ہے ایک اقلیتوں کے حقوق چونکہ مسلمان سب سے بڑی اقلیت تھے مگر تمام اقلیتوں کے حقوق کی اس میں بات ہے اور دوسری بات صوبائی خودمختاری کی ہے اب جو ستم ذریفی ہے وہ یہ کہ پاکستان بننے کے بعد جو ایک میں اس کو کہتا ہوں کہ جو ایک سٹل سبورجن from within the ranks of the muslim league leadership شروع ہوئی ہے قائد آزم کی جس میں جو ہمارے کچھ جو حصے اب ہندوستان میں ہیں وہاں سے جو مسلمان اشرافیہ آئی تھی وہ بھی شامل ہیں اور کچھ ہمارے لاہور میں جو اس وقت پنجاب assembly تھی unionist party مسلم league میں جب شامل ہوئی ہے تو اس کے بعد جو پرانی unionist تھے وہ بھی شامل تھے ان کا جو ایک گڑجوڑ تھا تو وہ ایک اس نے جس طرح سے قائد آزم کو پہلے دن سے انڈرمائن کرنے کوش کی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اور اب چونکہ یہ بات کہی جا سکتی ہے پاکستان میں کہ قائد آزم جب انتقال سے پہلے جب وہ پہنچے ہیں تو ان کی ambulance خراب ہو گئی وہ governor general تھے دنیا کے بہت بڑے بڑی ریاست میں جو بوجود میں آئی تھی ماری پور ائر بیس سے جب انہیں flag staff house جیسے اب قائد آزم house کہتے ہیں ایمبیلنس قراب ہو گئی آکسیجن کا انتظام معقول نہیں ڈاکٹرز نہیں ان کو لینے کون لوگ گئے تھے ان کے سوائے ای ڈی سی کے جو انگریز تھے اور جو کرن لائی بخش انہ ساتھ لے کے آئے تھے اور محترمہ فاطمہ جنہ ان کے ساتھ تھیں اور دیگر کچھ سٹاف تو ان کا سامان ان سے پہلے پہنچ گیا تھا flag staff house جو سامان ان کا آرہا تھا زیارت سے وایا کویٹا وہ ان سے پہلے پہنچ گیا تھا یعنی چونکہ وہ ایک الگ ٹرک پہ سامان پہنچایا گیا تھا تو یہ ایک بڑی تکلیف دے صورتحال ہے جو ہمیں پہلے دن سے نظر آتی ہے پھر ہم نے ان کے انتقال کا انتظار کیا قرارداد مقاصد کو پاس کرنے کے لیے قائد عاظم کا 11 ستمبر کو ان کی رہلت ہوئی اور ہم نے یہ مارچ 1949 میں پاس کی ہے تو یہ بڑی اہم بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک ان پر اتراز کیا جاتا ہے جس میں کسی حد تک چونکہ وہ سیاستدان تھے دیکھئے سیاستدان پہ اترازات بنتے ہوتے ہیں سیاستدان کوئی نعوذ باللہ کوئی انبیاء اور احمہ میں تو شامل نہیں ہوتے لیکن قائد عاظم ایک نہایتی شفاف سیاستدان تھے مگر ان کے ہاں کہیں کہیں آپ کو لوگ ان پر اتراز کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس پر بڑا کام اس وقت ہو رہا ہے کہ انہوں نے خود بھی کہا کہ یہ ایک تجربہ گاہ ہوگی جس میں ہم اسلامی نظریات یا ان سے متعلق جو ہے معاملات دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اتراز کی گنجائش بلکل بنتی ضرور ہے لیکن ان کا اسرار جو ہے وہ معاملات اور اقدار پہ زیادہ تھا یہ آپ کو نظر آتی ہے بات جیسے کہ یاسر نے بھی کہا کہ جو اقدار اور معاملات ہیں وہ کچھ اسلام کے ایسے آفاقی اصول ہیں جو کہ بلکل انسانی کسی بھی انسانی سماج کے لیے انہیں قابل قبول ہونا چاہیے جو بحیثیت ایک سیاسی رہنما کے انہوں نے کی ہیں ان کا بحیثیت صدر مجلس دستور ساز سے خطاب سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا یعنی جو گیارہ اگست انیس سو سینتالیس کی ان کی تقریر ہے پاکستان کی دستور ساز اسیمبلی کے صدر کی حیثیت سے اس گوونر جنرل اس کا مقابلہ کریں کہ انہوں نے فلاں سال علی گرڈ میں یہ کہا اور فلاں سال انہوں نے ڈھاکہ میں یہ کہا اور فلاں سال لہور میں انہوں نے یہ کہا میرا خیال یہ ناجائز موازنہ ہے موازنہ اس تقریر کا کسی سے نہیں ہے اس تقریر کاش کہ وہ تقریر ہمارے دستور کا پریامبل ہوتی اچھا اور اس میں اس محض مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ افیض اف دا سٹیٹ جو ہیں وہ لوگوں کے ذاتی مسلک سے آزاد ہوں گے وہ صرف میں اس میں اور بھی بہت سی باتوں کی طرف اشارہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اہم بات ہیں یعنی مثال کی طور پر اس میں یہ بھی ہے کہ جو آپ کے ہاں جس قسم کی یعنی اگر فرض کریں کہ چور بازاری ہے یا اگر کسی طرح کی بدنوانی ہے اقربہ پروری ہے ان چیزوں سے متعلق اس میں گفت ہوئے ہیں پھر قائد اعظم پہ ایک اور میں لمبی بات ہو گئی لیکن بہت مختصرن میں ارز کروں کہ ان پہ کچھ اور الزامات بھی لگایا جاتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا میرا خیال ہے دیکھنے کی اور چیلنج کرنے کی ضرورت ہے مثال کی طور پہ زبان کے معاملے پہ ان کی تقریر کو مشرقی پاکستان میں بھی مسکوٹ کیا گیا اور مغربی پاکستان میں بھی مسکوٹ کیا گیا اور یہ جو ہمارے اس کو میں انگریزی میں کہتا ہوں بردو میں اس کا بہت کیا ترجمہ ہوگا کہ یونٹری ابسیشنز ہیں ہم اس رنگہ رنگی کو تنوک کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے طائد اعظم نے بڑی واضح طور پر ایک جگہ کہا تھا کہ ہر اکائی کو وفاقی اکائی کو اس بات کی پوری اجازت ہوگی کہ اس کے صوبے میں بشمول مشرقی بنگال چونکہ اس زمانے میں اس بنگالی کہتے تھے کہ آپ اپنی زبان کس زبان میں اپنے معاملات چلانا چاہتے ہیں شاید ان کا اسرار پھر ایک قومی زبان پہ ایک یا انہوں نے ویسے اس کو افیشل یا اسٹیٹ لینگوچ کہا تھا شاید وہ نہ کرتے تو اور بہتر ہوتا یعنی بالکل گنجائش نکلتی ہے یہ کہنے کی مگر یہ کہ ان بہت ساری باتوں میں وہ تنوکے جیسے کہ افراسیحاب صاحب نے کہا قائل تھے اور وہ ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ زندگی نے وفا نہیں کی اور ہمارے لیے مجموعی طور پر یہ کوئی نیک بات ثابت نہیں ہوئی قائد آزم کا جلدی غلطیاں کرتے جیسے کہ پولیٹیشنز کرتے ہیں مگر چونکہ پولیٹیشن تھے تو ان غلطیوں کا اور مسائل کا حل بھی نکالتے اور یہ اس نوکر شاہی کو یہ موقع نہ ملتا کہ وہ اس ریاست پر قبضہ کر لے اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرے اور اس سلوک کو جاری رکھے جو کہ نو آبادیاتی نو آبادیات کے ساتھ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ جو نوکر شاہی اور یہ جتنے ہمارے عسکری اور سویلین ادارے جو اس وقت ہمیں ملے تھے یہ ہمیں برٹیش سرکار سے نو آبادیاتی نظام سے انہوں نے اس سلسل